اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اب سورة القیامہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جو سیونٹی فائیو ہے اس کا ٹوپیکی اصل زندگی کا ایک ایویڈنس دینا ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹیفیکلی کچھ پروف دیئے کہ جس میں اصل زندگی شروع ہونی ہے اب دیکھئے کہ اس میں اب سٹارٹ میں دیکھیں گے تو اصل زندگی یعنی قیامت سے متعلق کچھ ایویڈنس کیا ہے یہ بتائے گا اللہ تعالیٰ اور پھر سیونٹ سے لے کے تھرٹی تک میں قیامت میں کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل ہے یعنی قیامت کی زندگی کیسی ہوگی بیچ میں سکسٹین ٹو نائنٹین کے آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ارشادہ دیئے اس کے بعد پھر تھرٹی ون ٹو فورٹی میں قیامت کے انکار کرنے کے ریزلٹ بھی بتائے گئے کہ یہ ہے تو آپ نے شاید ہو سکتا یہ کہانی ٹائپ کی سٹائل کی آپ نے کچھ کتابیں پڑھیوں کہ قیامت میں کیا ہوگا اس ٹائپ کی آپ کو تو اس میں خمکان ڈرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کی صورت کو ہی پڑھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ قیامت میں ہے کیا اور اس میں کیا ہوگا تو یہی اصل ٹاپک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے لا اقسمو بیوم القیامہ ولا اقسمو بن نفس اللوامہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں نہیں میں قیامت کے دن ہی کو ثبوت میں پیش کرتا ہوں اور نہیں میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو ثبوت میں پیش کرتا ہوں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے بلا قادرین علا ان نسویہ بنانا کیوں نہیں ہم تو اس کی پور پور کے پارٹ آف باڈی درست کر سکتے ہیں بل یرید الانسان لیفجور امامہ نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے یسعل ایانا یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی اب دیکھئے کہ یہ سیناریو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا میسج کو قرآن کو تمام مکہ مکرمہ کے اور قبائل کے لوگوں تک اس میسج کو پہنچا رہے تھے تو جو انکار کر رہے تھے انہوں نے یہ کیا یہ قیامت کب آئے گی کب ہوگی اچھا اصل میں چلیں کچھ تو اگر کوئی لوجیکل ہی سوچ رہا ہوتا کہ ہاں جی وہ اگر اب ظاہر ہے کہ ہم مر جاتے ہیں پوری باڈی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے قبر کے اندر بھی جا کے کچھ عرصے میں ہم اگر کھوڑ کے دیکھ لیں تو بس ہوتا ہے کہ گوشت تو پورا ختم ہو جاتا ہے جس سے ہم کا تھوڑی سی باڈی رہ جاتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ پروف کے طور پر اس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھئے کہ خود آپ کے اندر ہی اس وقت آپ کی ملامت کرنے والی کو میں ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ یہ قیمت ہو نہیں ہے اب وہ کیا ہے یعنی آپ سوچئے کہ لیٹس پوسٹ کہ ہمیں اگر یہ آئیڈیا ہے کہ کوئی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پرابلم ہے تو ہم جا کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے ہمیں کچھ اچھا لگتا ہے کہ نہیں دل میں کیا اس کو پرسنل ہی سوچ لی اچھا ایک میں تو کہوں گا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر میں کسی کی ہیلپ کر دوں دوسرے سینریو کو دیکھ لیں کہ اگر لیٹس پوسٹ ہمیں آئیڈیا ہے کہ جناب اس آدمی کے پاس بڑے پیسے ہیں چلو اس کی اوپر جو ہے نا کسی طرح اس کو فراڈ کر کے پیسے لے لیں اسے یا ہم کسی طرح اپنا کوئی ایک پسٹول مل جائے ہم وہ اس اگلے کو دکھا کے اسے لے لیں تو پتہ یہ کیا دل کیا کہتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح یہ فرمایا کہ بھی آپ یہ دیکھئے کہ خود آپ کو اندر ہی محسوس ہوتا ہے کہ بھی یہ اچھا کر رہا ہوں یا یہ برا کر رہا ہوں اس کو آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیں آپ کی اپنے گھر میں آپ کا اپنا بچہ ہے یا کوئی اپنا بھانجا بتی جائے اس کو چیک کر لیں کہ آپ اگر اس کی چیز کو چھین لیں تو اکتہم احتجاج کرتا ہے وہ رونے کے سٹائل میں اور اسی طرح وہی بچہ جو ہے اگر خود کسی کو دے رہا ہو تو خود حضرہ ہوتا ہے خوش ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نفس اللوواما جو قرآن پاک میں یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ کے اندر ہی ایک پروف موجود ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ واقعی جناب جس نے کچھ غلط ارکت کی ہے اس کو صدا ملنی چاہیے اور جس نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس کو اس کا ریزلٹ بھی ملنے چاہیے لیکن اس زندگی میں حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں ملتا کبھی مل بھی جاتا ہے لیکن ریئر کیس میں آپ دیکھئے بہت سے چوڑ ڈاکو سمگلر فراڈ کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ لگتو ٹھیک ہے چلو عدالت میں پکڑے گئے کچھ ان کو صدا مل گئے کرپشن پہ میں آ گیا کچھ ہو گیا لیکن سب کا نہیں ہوتا چاندی لوگوں کو ہوتا ہے اور اس کے پوزیٹیف جو اچھے لوگ ہیں جو لوگوں کا ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پروفٹ نہیں مل رہا ہوتا تو پھر اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر واقعی اس پوری زندگی کو خدا نے بنایا تو خدا نے ایسا کیوں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ جناب اصل اس کے بعد unlimited life شروع ہونے لگی اس لئے اس کے لئے آپ تیار ہو جائیں ابھی تو آپ exam میں train میں صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پہ آپ بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی station مشکل کا آتا ہے کبھی کوئی بڑے enjoyment کا آتا ہے وہ چلتا رہتا ہے اس زندگی یہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم یہ train سیدھی اللہ تعالیٰ کے final training میں پورے station میں اتارتی ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہماری موت کہ ہم وہ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی دے گا کہ جناب آپ نے یہ اچھا کام کیا یہ برا کیا ریزلٹ ہی ہے تو اس لیے اگر یہ unlimited life نہ ہوتی تو پھر تو یہ زندگی کسی کام کی زندگی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے وہی ایک evidence میں بتایا کہ جناب اصل unlimited life آپ کی آ رہی ہے اس کے لیے آپ کچھ عرصے کے لیے تھوڑا انتظار کر لیجیے اس train میں جیسے ہم انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ اچھا جی وہ station آیا وہ آیا وہ آیا اب یہ لے جی اب آ گیا جب نے اترنا ہے دیکھئے وہ چیز ہے یہی life ہے تو اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں قیمت میں ہوگا کیا اس کی detail پھر ارشاد فرمائی فائزہ برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس القمر جب آنکھیں پتھرائیں جائیں گی چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں تو تب یہ انسان اس دن کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں کَلَّا لَا وَذَرْ الٰرَبِّكَ يَوْمَيْزِلْ يَوْمَيْزِلْ مُسْتَقَرْ ہرگز نہیں اب کہیں پناہ نہیں ہے اس دن تمہارے ربی کے سامنے جا ٹھہرنا يُنَبَّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَيْزِلْ زِمْبِ مَا قَدَّمَا وَأَخَّرْ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِي بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَازِيرًا بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گوا ہے اگرچہ وہ کتنے ہی بانے بنا ہے اللہ تعالیٰ نے اب سیچویشن یہ بتائی کہ آخرت میں یہ ہونا ہے کہ جناب یہ چاند سورج ان سب کی جتنی انرجی سب ختم ہو جائے گی ہی کٹھے ہو جائیں گے تو یہ وہ ہوگا سٹیشن جس میں ہم نے اترنا ہے ہم اب اتریں گے تو اب ہم بڑے کنفیوزیں ہوں گے کہ کدھر بھاگیں ہم جی کدھر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں جی اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ملنا ہے یہ ہے اصل آپ کی جو قیامت ہے وہ یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے ہم کو کہ جناب آگے کیا بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے آپ کا جتنا سمان تھا آپ کا وہ ٹرین سے اتر کے یہ آیا آپ کا تو یہی اس ٹائپ کی قیامت ہے کہ جیسے ہم ٹرین کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے اتریں تو اب یہ پتا چلا ہے کہ جناب یہ سمان جو ہم نے بچا کر رکھا ہے وہ یہ ہے اور جناب جو پورے ٹرین کے اندر کو ہم نے پھینک دیا وہ گیا وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا زیرو ہو گیا آپ کا لیکن یہ کام کی چیز یہ ہے آپ کو ملی تو اب اگر تو ہم نے کوئی نیکیاں کی ہیں وہ پورا سمان سارا میں مل جائے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ملنے کی جو ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں نماز میں وہ یہ ہم کرتے رہے ہیں حجر عمرہ کرتے رہے ہیں اللہ کی راہ میں ہم جہاد کرتے رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے پورا ریزلٹ ہمیں مل رہا ہوگا اور اگر ہم نے بری حرکتیں کی ہیں کچھ فراڈ کیا ہے کچھ کرپشن کی ہے کہیں ہم نے کوئی حرکت کی ہے تو وہ بھی ایک نیگٹیو چیز کی ایک گندگی وہ بھی ہمیں ہاتھ میں آ جائے گی لو جی یہ تمہارا ریزلٹ ہے اب ظاہر ہے کہ نیکییں اگر زیادہ ہوئیں تو پھر امید ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہماری ضلطیاں ہیں وہ ماف کر دے اور جو اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر ہم جوتے کے لئے تیار ہو جائیں کہ پھر تو ہماری نیکیاں پوری ڈیلیٹ وہاں پہ ہو جائیں گی یعنی لیٹس پوز کہ اگر ہم نے فرض کر لیں کہ ون تھاؤزنڈ ہمیں نیکیاں ملیں اور ون ہنڈرڈ کچھ لوسز ہیں اس طرح کی حالت ہے تو چلے پھر بھی ون تھاؤزنڈ مائنس ون ہنڈرڈ کر لیں تو نائن ہنڈرڈ تو ہمیں مل جائے گا نا اور اس کے ریورس ہوا کہ ون تھاؤزنڈ ہماری نیکیاں ہیں اور لیٹس پوز کہ ٹوینٹی تھاؤزنڈ کی برائیاں ہم کر بیٹھیں تو پھر تو مائنس نائنٹین تھاؤزنڈ کا ریزلٹ ہے جو ہمیں ملنا ہے اس کے لئے پھر صلاحیں ملیں گے تو یہ ہے اصل میں اور اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ اللہ تعالی نے پورا ایویڈنس خود آپ کی اپنی پرسنیلٹی کے اندر کر دیا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ آئی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برائے میں پتا چل جاتا ہے اس کا پھر اب اگر ہم جو مرضی بہانے کریں کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا جو بھی سوچ رہے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاص طور پر یہ فرمایا گیا پہلے پڑھنے پر دیکھے ہوا گیا اب یہ وہ ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہسٹری میں ہمیں بتایا گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالی نے حکم دیا پھر ان پر تمام حجت کے لیے جلدی میں آپ اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلائیے یہ اسی طرح اترے گا آپ مطمئن رہیے اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس طرح کو یعنی جس طرح نازل ہوا اسی طرح کی پیروی کر لیجئے پھر ہمارے لیے ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہوئی تو ہم آپ کے لیے اس کی وضاحت کر دیں گے یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ شروع کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ دیکھئے کہ پہلے سورت المزمیل اور سورت المدسر میں آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اب آپ نے عام میسیج کو پہنچانا ہے تو ظاہر ہے کہ نیچرل ہی ہر انسان میں ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک بڑی مشکل معاملہ اللہ کرے جلدی پورا ہو جائے خواہش ہوتی ہے ہم لوگوں کو بھی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کیا کہ بڑی تیزی سے جناب وہ پڑھ رہے تھے اور یاد کرنے کے لیے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ جی آپ پہ یہ رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے اس کو جمع کرنا سنانا اس کو اس قرآن کو پورا مینج کرنا یہ اللہ ہی کی رسپونسیبیلیٹی آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کی پروانہ کریں آپ آرام سے آہستہ آہستہ سے آپ ان آیات کو پڑھ لیجئے غور کر لیجئے بس آپ کی رسپونسیبیلیٹی یہ ہے اچھا اب یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہمارے لئے کوئی ذمہ ہے کہ ابھی اگر آپ کے اندر کوئی کوئی کوئیسٹن آئے کچھ معاملہ آئے تو اس کا جواب بھی اللہ دے گا تب آپ دیکھئے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے question answers چلتے ہیں تو اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں question ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہ قرآن سنا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں question ہے اس کا جواب بھی یہی پہ آئے جاتا ہے بتادت ہے کہ جناب تم یہ کہہ رہے ہو تو یہ ہے چیز اہل ایمان کے ذہن میں question آیا وہ بھی جواب آیا وہ آپ کو مدینہ منورہ کی صورتوں میں آپ کو نظر آیا اور مکی صورتوں میں زیادہ تر منکریم کے جو سوال ہیں تو وہی زیادہ تر اس کا جواب چلتا ہے تو دیکھئے کہ یہ ہے اصل میں یہ nature ہے تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی اور ساتھ ہماری ٹریننگ بھی یہ ہو گئی کہ ہم نے قرآن پاک کو آرام آرام سے غور و فکر سے ایک ایک چیز کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے بس یہ responsibility ہے اور جو question آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اس questions کو آپ نے اس میں خود قرآن میں مل جاتا ہے اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کسی بھی scholar سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے question answers ہیں جو احادیث کے اندر ہیں وہاں پہ بھی مل جاتا ہے اس کے لئے آپ کسی بھی خود پہلے آپ پڑھ لیچے خود سمجھ میں آجائے that's okay اور نہ آئے تو آپ کسی بھی استاد کو آپ پوچھ لیجیے اگر استاد کی بات آپ کو clear نہیں آئی ان کی بات یا ان کی بات درست نہیں لگی آپ دوسرے کسی سے پوچھ لیں دوسرے کسی scholar سے پوچھ لیں ان سے بھی نہیں آئی تھی تو اس سے کرنے آپ کو چیز clear آجائے گی اور وہ آپ کا بس جو سمجھ میں آیا ہے اسی کا عمل کرنا ہی ہے responsibility اب پھر قیامت میں بتایا گیا کیا ہوگا اب اس کی ڈیٹیل ارشاد ہوئی قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ وُجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَ الَا رَبِّهَا نَاظِرَ لوگوں تم اسے نہیں جھٹلا سکتے ارگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو اور اس زندگی کو چھوڑے ہوئے چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہیں اب دیکھیں یہ نیچرل ہی ہم سب کو یہ ہوتا کہ یار اس دنیا میں جو کچھ ہے نا اور مل جائے اور پروفٹ مل جائے سب کچھ مل جائے اسی کو ہمارا فوکس ہوتا ہے لیکن جو اصل زندگی ہے انلیمیٹڈ لائف والی اس کو ہم اگنور کرتے ہو تو بات میں آنی ہے پھر سوچیں گے تو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا بھی اس کو اگنور نہیں کرنا اصل وہ کام کی چیز ہے اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے دیتا ہے تو وہ بھی ملے گا لیکن آپ اصل اس زندگی پر زیادہ فوکس کیجئے لیکن وہ آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی رحمت کی منتظر کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے کہ اس پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی اب یہ دیکھئے کہ وہی مثال ہے کہ جیسے میں نے ایکزیمپل کے طور پر یہ کیا کہ ہم اکلم بھی ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں برا بھی کر رہے ہیں اسی ٹرین کے اندر بیٹھے بیٹھے اور اب فائنل سٹیشن آ گیا اب جب اس سٹیشن پر ہم اتریں گے اب دیکھیں ہماری موت کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سٹیشن سے اتر رہے ہوتے ہیں بس اتنی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہمارا یہ جسم تو پورا ختم ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے لیکن ہماری اصل شخصیت وہ رہتی ہے اب ہم اس سٹیشن پر آتے ہیں تو اگر نکیہ زیادہ کیوں گی تو بلکل ترو تازہ ہوں گے ہمارے چہرے اور بس اسی کا اتنے ہی ہے انتظار ہم کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کس دن ہوگی بس وہ ہی ہوگا اتنی بات اور جن کچھ چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے بڑا افسوس اور غم اور دکھ اور یہ حالت ہوگی تو آپ جی کہیں یہ ایسی مسئبت نہ آ جائے کہ کمر توڑ ڈالنے والی کوئی مسئبت آ جائے تو اس میں رہیں گے تو یہ ہوتی کہ یہی مثال بلکل ایسی اسی زندگی میں ملتی ہے کبھی تو ہم بڑی انجوائیمنٹ کیلئے ہوتے ہیں ترو تازہ ہوتے ہیں ہمارے دل اور کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم بڑی پروبلمز اور اس میں ہوتے ہیں تو یہی ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ آخرت میں ایسا ہوں گا نہیں تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے ہرگز نہیں اس دن جب جان حسلی میں آ پھسے گی اور کہا جائے گا اب ہے کوئی جھاڑنے والا کوئی مسئبت سے جان چڑھانے والا ہے کوئی اب یہ حسلی کیا ہے کہ یہ کولر بون آپ کے یہ خود سینے پہ ہمارے جو ہوتی ہے جو بون ہوتی ہے ہماری ہڈی ہوتی ہے تو یہ بلکل وہ فنس جاتی ہے یعنی یہ موت میں کہ جب ہم اس سٹیشن سے اتریں گے تو یہ وہ حالت ہوگی تو وہ ایسی ہوگی ہم بڑی مسئبت میں کوئی چھوڑانے والا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوگا ریزلٹ کی ہوگا پھر فرمایا اور انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آپ پہنچا ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی وہ دن تمہارے رب کی طرف جانے کا ہوگا تو بس آخری سٹیشن پہ اترے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال ہمیں بھی اپنی خود بین میں یہ ہسلی ہے یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے ہی ہماری ہڈیاں یہ چل رہی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب موت کا ٹائم آتا ہے تو جان ہسلی میں آپ ہستی ہے یعنی بلکل اتنی دارد اور فیبر سرن آپ ایکزامپل دیکھویں ہارٹ اٹیک میں بھی ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے ظاہرہ ہمیں نہیں ہوتا ہمیں نہیں ہوا ابھی تک لیکن اگر اپنے کسی رشتہ دار پہ ایسا ہوا ان کے ایسی فیل ہو رہی ہوتی ہے یا جب فوت ہو رہے ہوں کسی بھی فوت ہونے والے کو اپنے دیکھا ہو تو ایسی حالت ہوتی ہے اور یہ پھر پندلی آپ پس میں دل کو اکٹھی ہو جاتی ہے جڑ جاتی ہے یا وہ کسی کام میں نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ایون انسان کو بھی تب حالت ہوتی ہے ام اٹھا بھی نہیں سک رہے ہوتے یہ حالت ہوتی تو جی یہ ریزلٹ ہے تو اسی مثال کو اللہ تعالی نے بتایا کہ ایکچولی اس میں یہ ہوتا صرف یہی ہے کہ آپ کا جسم کو فرشتے یہی چھوڑ دیتے ہیں آپ کی اصل پرسنیلٹی کو سٹیشن سے اتار دیتے ہیں اب اتارنے کے بعد کیا ریزلٹ آتا ہے وہ اللہ تعالی بہت پورے قرآن میں آپ کو یہی موضوع نظر آتا ہے کہ جناب جو نیکی ہیں اس کا بھی ریزلٹ مل جائے گا اور جو برائیاں ہیں وہ بھی ریزلٹ مل جائے گا پورا یہی ہے اصل زندگی پھر جو بھی ریزلٹ ہوں تو دیکھئے کہ اس حالت میں اب جو قیمت کب انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی جو مار گئے ختم معاملہ نہیں جی تو اللہ تعالی نے بتایا ہے فلا صدق ولا صل ولیکن قذب وتول ثم ذہب الہ اہلی یتمطع اولا لکا فاولا سم اولا لکا فاولا لیکن اس انسان کو دیکھو کہ اس نے نہ تو قیمت کے اچھے انجام کو سچ مانا نہ نماز پڑی بلکہ جھٹلا دیا اور مو موڑا پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا افسوس ہے تم پر افسوس ہے پھر افسوس ہے تم پر افسوس ہے اب یہ خاص طور پر قریش کے ان لیڈرز کی یہ تھی کہ جب یہ قرآن کی بات واقعی اثر ہو رہا ہوتا تھا پھر اس کو پورا ریجک کر کے اور اکڑتے ہوئے چلتے تھے اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں کر رہے ہوتے تھے جھٹڑاتے تھے اور اپنے ہی جن کو انہوں نے خدا سمجھ لیا تھا جن بزرگوں کو یا فرشتوں کو یا جنات کو انہی کی عبادت کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر یہ ان پر افسوس ہی ہے اور کچھ نہیں انہی بالکل سٹیشن سے جب یہ اترے تو جناب یہ ان کی آلت ہوگی اور اس طرح کی شکل ہوگی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ حقیر پانی کی بوند رہا تھا جو ٹپکا دی جاتی پھر اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا پھر انسان نے اسے بنایا پھر سوارا پھر اس کے جوڑے بنائے نرو مادہ کیا اس رب کو اب قدرت نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے دیکھئے کہ جو لوگ بھی قیامت کا یا انکار کرتے ہیں یا انکار نہیں کرتے لیکن اگنور کر دیتے ہیں تو خود سوچ لیجئے کہ ہماری یہ زندگی کیا ہے کہ صرف ہماری حیثیت کیا تھی کہ نیا بیوی میں جب تعلق ہوا تھا تو وہ صرف پانی کا کچھ بوند ہی تھا قطرہ ہی تھا بس اور کچھ نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ نے اب آپ خود بائیولوجی میں پڑھ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب ان کے شوہر کا جو قطرہ آ جاتا ہے تو ایسے ہی قطرہ جو ہے پانی کا خاتون کا بھی ہوتا ہے وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں سپام تو یہ سپامز ہوتے ہیں وہ سپام آپس میں ملتے ہیں اور مل کر پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے بلکل ابھی حیثیت خون جیسی ہوتی ہے یہ پہلے تین مہینے تک یہی حالت ہوتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی باڈی کو بنا دیتا ہے ہڈیاں بن جاتی ہیں پوریا گوشت بھی بن جاتا ہے اور تب لے جا کے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نر یا مادہ جو بھی ہوتا ہے وہ پھر ماں کے پیٹ سے نکل گیا آ جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس کا بڑا عرصہ گزرتا ہے کہ ابھی تو چلنا ہی سیکھنا ہے اس بچے نے اب چلنے کا بھی اس کو اور پھر گفتگو کرنے میں بھی پہلے سا ایک سال دو تین سال میں جا کے ریزلٹ آتا ہے لیکن پھر بھی باڈی بنتی جاتی بنتی جاتی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے تو دوبارہ نہیں کر سکتا کیا خیال ہے لوجیکلی سوچیں کیا ایسا ہے لیکن پھر بھی اگر انکار کریں تو یہ ہمارا جرم ہوگا اگر کوئی question آرہا ہے تکلف آپ نے special اپنے پڑا ہوگا کہ منکرین جو جو سوچتے ہیں جو غور کرتے ہیں انہی کی دلیل کو آپ سوچ لیں غور کر لیجئے باڈی ان کی بھی ایسی پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی دیکھو اس زندگی میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی مشکلات آتی ہیں کبھی ایک بڑے بینفٹ بھی مل رہے ہوتے ہیں یہ زندگی یہی ہوتی ہے لیکن اصل میں ہم اسی ایک ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے پھر جا کے یہ اصل فائنل سٹیشن پہ اترنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ جناب پورے سفر کے دوران آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا یہ لیجئے یہ بینفٹ آیا جو برائیاں کی ہیں تو جناب یہ آپ کے لئے یہ لاؤس ہے اب جو ریزلٹ ہے اگر تو جو بھی آیا اس کا پھر ریزلٹ ہے اگر سمجھ میں آجائے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو ہم پھر ابھی تیاری کر لیں ابھی اسی زندگی میں ہم نے کیا اختیار کر لیں بس یہی اصل میسج قرآن پاک کا یہی ہے اب آپ کے ذہن میں جو کوئسٹنز ہوں بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے جزا کر لہو خیر وحسن جزا